عید الازخہ ہمیں بہت سے قربانیوں کی یاد دلاتی ہے اور اس قربانی کا مفہوم ہم حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زنگی سے روشناس ہوئے بغیر جان ہی نہیں سکتے حضرت عبراہیم علیہ السلام جنہیں جس پٹی سے گوندا گیا اس میں بھی قربانی کا جس موجود تھا انہوں نے زنگی میں قدم قدم پر قربانی دی جہاں محبت کا دعوت کیا جاتا ہے وہاں اس محبت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے قربانیاں دی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار حضرت عبراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا محبت سے کئی ناموں سے پکارا ان کی قربانیاں کو اس قدر پسند کیا کہ رہتی دنیا کے لیے ان کی قربانی کو فرض کر دیا گیا تمام مذاہب انہیں اپنا جدہ امجد مانتے ہیں کیونکہ وہ رب بہت قدردان ہے اس کے لیے جب قربانی دی جاتی ہے تو وہ یاد دکھتا ہے اسے خلیل اللہ کا لقب دیتا ہے اس کے قلب کو قلب سلیم کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش مرود میں عشق اقل ہے محوے تماشاہ اللہ بے بام ابھی میں اقصد سوچتی ہوں وہ کیا چیز ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں بھی لے گئی شاعر نے اس شیر میں بیان کیا ہے کہ ان کی محبت اللہ کے لیے اس قدر شدید تھی کہ وہ اپنی جان کی قربانی کی پرواہ کیے بغیر آگ میں کود پڑے اقل سے نہیں پوچھا کیا کیوں اور کیسے ورنہ شاید اقل روک لیتی مگر عشق اپنا کام کر گیا اور اقل دنگ رہ گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی قربانی کا سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے غور و فکر کر کے اللہ کو پہچانا اور اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا سب سے پہلے باپ بھی قربانی دی گئی اسلام کا نام سن کے باپ بھی سب سے بڑا دشمن بن گیا اپنے جان کی قربانی دی گئی گتوں سے صاف بیزاری کا اعلان کر دیا وقت کے ظالم بادشاہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے للکارہ کہ میرا رب صورت مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا نبرود نے تیش میں آکے ایک گڑا کھبایا اور اس میں آگ بھڑکا دی آنکھیں دیکھتی نہیں مگر محبت کا دعویٰ کرنے والا کب رکھتا ہے وہ تو بس قود پڑتا ہے حکم دیا گیا اے آگ تو عبراہیم پر تھنڈی اور سلامتی والی ہو جا اور آگ اللہ کے حکم سے حضرت عباہیم علیہ السلام کے لیے گلو گلزار ہو گئی اور صدا ہوتی ہے کہ وفا کا حق ادا کر دیا گیا آج بھی جو ہو عبراہیم کا امام پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ بلستان پیدا ایک اور انتحان کا غاز ہوا بیوی اور شیر خوار بیٹا ہے حکم ربی کے تحت سہرہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں بیران جگہ شیر خوار بچہ چند خجوریں اور تنہا بیوی مگر محبت کا دعویٰ کرنے والا کیا کیوں کیسے کب سوچتے ہیں وہ تو بس عمل کرتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس اللہ کے حوالے کر کے جانے لگتے ہیں تو بس بیوی ایک سوال پوچھتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر خموش ہو جاتی اور صدا ہوتی ہے کہ وفا کا حق ادا کر دیا گیا وقت گزر رہا ہے اور بچہ بھوک سے بلک رہا ہے بے چین ماں صفہ و مروہ پہاڑیوں پہاڑوں کے چکر کاٹ رہی ہے کہ کہیں کوئی کافلہ نظر آ جائے ساتھ چکر کاٹے جاتے ہیں قربانی قبول ہو جاتی ہے اور چشمہ پھوٹ نکلتا ہے ویران بنجل زمین آباد ہو جاتی ہے اتنا پانی نکلتا ہے کہ زمزم کی آواز دی جاتی ہے اب وہ بچہ دور دھوپ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور باپ کو اسے انسیت ہو جاتی ہے خواب میں اشارہ دیا جاتا ہے کہ زیبا کر دو ایک اور امتحان ایک اور قربانی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی جاتی ہے باپ بیٹے کو خواب کے بارے میں آگاہ کرتا ہے اور بیٹا بھی اس قدر فرما بردار کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے آنکھ پہ پٹی باندھی گئی کہیں بیٹے کی محبت بیچ میں نہ آ جائے یا وہ دھوکے باز دشمن کوئی چال نہ چل چلے آنکھیں پھٹھی رہ گئیں وقت تھم گیا اقل و دل دنگ رہ گئی مگر محبت کا دعویٰ کرنے والے کب سوچتے ہیں کیا کیوں اور کیسے وہ تو بس چھوڑی پھیر دیتے ہیں اور صدا ہوئی کہ وفا کا حق ادا کر دیا گیا اور قربانی قبول کی گئی اور اللہ کے حکم سے مینڈا آ گیا اور اسی سنت کی یاد میں آج دنیا بھر منہ مسلمان جانوہ کو قربان کر دیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا مینڈا تو چھوڑی پھیرنے کے بعد آیا تھا کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے لخت جگر ان کے دل کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ جو دلوں کے حال سے واقف ہے انہوں نے آزمایا کہ کہیں یہ محبت میری محبت کے مقابلے میں تو نہیں آ گئی آج ہم بڑی آسانی سے جانوہی قربانی کرتے ہیں مگر کیا واقعی یہی سنت ابراہیمی ہے کیا واقعی ہم اپنے اسماعیل قربان کرتے ہیں وہ چیز جس کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں آ رہی ہو تو کیا ہم اسے قربان کرتے ہیں یا پھر جانوہ کو قربان کر کے ہم اپنی گردن اس لئے ازاد چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ غیر کے آگے جھک جائیں اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ان کا گوشت اور ناخون پہنچتا ہے البتہ تمہاری پر ہیس گاری اس کے ہاں پہنچتی ہے اسی طرح انہوں نے تمہارے تابع کر دیا گیا تاکہ تم اللہ کی بزرگی بیان کرو اور اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور نیکوں کو خوش خبری سنا دو جانوہ بڑا ہو یا چھوٹا موٹا ہو یا پتلا اللہ سبحانہ وتعالی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ تو پرہیس گاری دیکھتا ہے ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کر کے جانوہ اللہ کی رضا کے لئے قربان کرنے چاہیے ہر دکھاوے سے اور دعوتی ارادوں سے بلکل پاک کر کے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے قربان کرنے چاہیے اور اگر ہم باقی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر کیا کیوں کیسے کیوں رکھ جاتے ہیں اگر یہ پیسے بھی صدقہ کر دی ہے تو کھاؤں گا کیسے میں تو ڈاکٹر بننے جا رہی ہوں میرے پاس وقت ہی کب ہوتا ہے بتاؤ میں قرآن کب پڑھوں یہ کیا کیوں اور کیسے سے آگے نکل کر ہی تو قربانی دی جاتی ہے اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی ہر قربانی کو پھر وہ یاد رکھتا ہے ذکر بار بار کرتا ہے اور اس کا نام تمام انسانوں میں زندہ رکھتا ہے اور فرماتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کا حق ادا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ